میں ان کا سوالت کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان کے سبی سیوگی ساتھی جو آج اس ہال میں ہیں اور لاکھوں لاکھوں سنکھیاں میں جو آ نہیں پائے ہیں جو پورے پردیس میں جگہ جگہ پر ہیں میں ان سب کو آج کے دن کی بہت بہت موارک بات دینا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے دو ہجار بائیس کے چناؤں سے پہلے گڑڈو زمالی صاحب ہمارے پاس آئے تھے کنی پرستیوں کنی کسی کارن ہم لوگ کا ساتھ نہیں ہو پایا لیکن آج جب ہم لوگ دو ہجار چوبیس میں بھبیس کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں وہ آئے نہیں ہیں میں نے انہیں اپنے پاس بلانے کا کام کیا ہے میں اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے پورا بھوستہ جلاتا ہوں جس ذمہ داری کے ساتھ آپ دوسرے دل میں تھے جس طریقے سے آپ نے کبھی پیشے مڑ کر کے نہیں دیکھا اس پارٹی میں بھی آپ کو رہ کر کے آپ کو اپنے گھر جیسا لگے گا یہ آپ اپنی پارٹی میں باپس آئے ہیں حالانکہ اس منج پر گڑو سکوئر ہیں اور اکھلیش بھی سکوئر ہیں گڑو بھی سکوئر ہیں اور اکھلیش بھی سکوئر ہیں اور ہمارے ساتھ بررام بی جی بھی ہیں درگا جی بھی ہیں یہ تو بھگوانوں کی نام ہیں کون نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ سب کی نام میں بھگوان آپ کو پتا ہوا چاچا کے نام پر کون سا بھگوان اور کوئی بچا شام بہدور تو ایسا کوئی نہیں ہے ہم سب لوگ مل کر کے پارٹی کو مجبوط بڑھانے کا کام کریں گے جس طریقے سے کبھی سمودر منتھن ہوا تھا اس بار یہ سمبران منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کو بچانا چاہتے ہیں سمیدھان کی رکھشہ کرنا چاہتے ہیں سمیدھان کے رکھشہ ہوں گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں تو ایک بار کبھی ہوا ہوگا سمودر منتھن اس چنان میں ہونے جا رہا ہے سمیدھان منتھن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ گڑڑو زمالی جی کے آنے کے بعد نہ کہ بھل آزمگر بلکہ پورے اتفدیس میں ایک نئی ارجہ کے ساتھ ایک بڑا سندیز جانے کا کام کر رہا ہے اور ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارا پیڈی اے پریوار بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جو پیڈی اے پریوار ہے یہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ہم جتنا پریوار بڑھا لیں گے اتنی طاقت سے دو ہزار چوبیس میں بھارتے جنتہ پارٹی کو ہرانے کا کام ہم لوگ مل کر کے کریں گے میں ایک بار پھر گھڑو زمالی صاحب کا کیونکہ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں راجنیت اور سیبہ کے ساتھ ساتھ سماج کے جو گریب لوگ ہیں ان کا دکھ دردود کرنے کا پریاس کرتے ہیں ہر سمیہ ان کے ساتھ تیار کھڑے رہتے ہیں اور وہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھیدواب نہیں کر سکتے ہیں نہ دھنم کا نہ جاتی کا کیونکہ کاروبار سے لوگ جڑتے ہیں کوئی بھی کاروبار اٹھا کر کے دیکھنے آپ اس میں سب شامل ہیں کاروبار کرنے والا کبھی بھی بھیدواب نہیں کر سکتا اس لئے مجھے خوشی اس بات کی کہ ایک مجبوط نیتہ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کا پورا سمبان کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے انہی شبدوں کے ساتھ میں گریب جمالی صاحب کا اور ان کے بہت سیوگی سمرتھک جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھی تو ہیں ہی خوش لیکن اس ہال میں میں جس طرف بھی دیکھ رہا ہوں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں ہم سے زیادہ خوش اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو یہاں پندال میں بیٹھے ہو گریب جمالی کے ساتھ کے سیوگی ساتھی ہیں میں ان کا بھی بڑھائی اور دھنمہ دیتا ہوں جو لیڈ ڈاؤن نیم ہیں ان کے تحت کاروائی ہوگی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس بوٹ سے وہ جیت کر کے آئے ہیں اس کو کیسے فیس کریں گے آپ آپ بی جے پی سے لڑ کر کے آئے ہیں بی جے پی سے مقابلہ کر کے آئے ہیں تو جس بوٹ نے آپ کو جتا کر کے بھیجائے ہیں اب آپ کی انتر حتمہ ان بوٹرز کے لیے کیا کہے گی جو سامنے آپ کے کھڑے ہوں گے بوٹرز ان کا جواب کیا دیں گے اور ہمیں تو یاد ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ سوچنا بی جے پی کی اور آر ایس ایس کیا کبھی وہ ہمیں دیتے تھے ہمیں تو دکھ اس بات کا جانکاری ہمیں کون دے گا ہمارے پیچھے جو بیٹھتے تھے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہمیں سوچنا دیتے تھے کہ اب ہمیں کون دے گا وہ سوچنا ابھی کچھ ملے گا اس کا بھی انتظار ہے کہ کیا پیکج ملے گا آپ سب اب میڈیا ہاؤسز ہیں کارپرٹ ہاؤسز ہو گئے ہیں تو پیکج کیا ملے گا یہ اس کا انتظار ہے سب کو پی ڈی اے پریبار بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی کی گھوراٹ ہے بی جی پی کے اندر آپ سوچئے سلطان پور میں ایک ڈاکٹر کی ہتیا ہوئی تھی اور کس طریقے سے ہتیا ہوئی تھی اس کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر کی ایسے ہتیا ہوئی ہوگی گورک پور میں ایک انکاؤنٹر ہوا تھا اس کو لے کر کے کیا کیا باتیں ہوئی تھی اور یہ ایک گھٹنا نہیں ہے نجانے کتنی گھٹنا ہوئی ہے جہاں تک پی ڈی اے پریبار کی بات ہے پی ڈی اے پریبار بڑھتا چلا جائے گا اسی کی گھوڑات ہے کہ بھارتی جنتہ پارڈی کو پارڈیوں کو توڑنا پڑ رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارڈی کو ایک اپنا گھٹ الگ بنا دینا چاہیے بھاجپا صدحان دین بھاجپا کو اپنا ایک الگ دل سہوگی دل یا گھٹ بنا کر کے تیار کرنا چاہیے کہ جو بھاجپا صدحان دین ہے ان کو لیں گے اس میں شامل کریں سب لوگوں کو یہ کون سے نئی بات بتا رہے ہو آپ ہماری سن کر کے بتا رہے ہو کوئی اپنی بات بتاؤ جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کو تو یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے یہ سوال بھارتی جنتہ بھارتی سے پوچھنا چاہیے جو مریادہ پرشتہ مرام سے کیا سیکھ رہے ہیں ان کی مریادہ کہاں ہے آپ کو منتری بنائیں گے آپ کو کچھ اور بڑا دے دیں گے ابھی ایک پتکار ساتھی کہہ رہے تھے کسی کو لوگ سوا دے دیں گے تو ابھی تو وعدے کیے ہیں وعدے کب پورے ہوں گے اور جب وعدے پورے نہیں ہوں گے تو بی جے پی کیسے روک پائی ہوں ان سب کو لیکن ابھی آپ نے کوئی کاروائی نہیں کیا جو نیام ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی ان کے سامنے جانبوجھ کر کے بھارتی جنتہ بارڈی نے سنکٹ پیدا کیا آپ بھی یہی رہتے ہیں ہم بھی یہی رہتے ہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے سوال آپ لوگ پتکار ساتھی ہو کیا پیکیج جیسا دانا ویسا گانا ارے بھئی آپ کو یہ پوچھنا چاہیے اور انتر آتما سے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا پیکیج ملا تو سمازی پاڈی کو چھوڑ کے چلے گئے تو پیکیج بتائی نہیں پا رہے ہیں کوئی کوئی ابھی پیکیج بتا رہا تھا کہ لوگ سوال رائیور نہیں ملے گی تو ابھی نہیں ابھی جب چنا ہو جائے گا اس سمیں پتہ لگے گا کہ کس کو پیکیج ملائے گی کوئی کھالی ہار لوٹا ہے ہمارا مینلین نے اب سوارت کس پہ سوارت نہیں چھپا لالہ شلو سرکار سرکار کا دواب کتنا ہے سوچی آپ میں نے آپ سے کیا کہا جس سمیں سلطان پور میں ایک ڈاکٹر کی ہتیا ہوئی اس سمیں سرکار کے بارے میں کیا کہا گیا گھرت پور میں ایک انکاؤنٹر ہوا اس سمیں سرکار کے بارے میں کیا بولا جا رہا تھا ایک ماں بیٹی زندہ جلا دی گئی ماں بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا بھلوزہ چلا کر کے تب ان کی انتر آتما کہا تھی تب انتر آتما ہمارے ساتھ تھی یہ منیجمنٹ نہیں منیجمنٹ سے اوپر والا کام ہوا ہے لیکن سوڑ گھوڑ تو آپ نے بھی کر دی سامنے سباسپا میں آپ کو کچھ ایجنسیز کے بارے میں پتا ہوگا ایس ٹی ایف ایس ٹی ایف ایک ایجنسی ہے کہیں اسلا پکڑا گیا تھا کچھ ایڈریس کہاں کا تھا تو کچھ لوگ جہان بچانے کے لیے اور کچھ لوگ دفاہ ملے اور کچھ لوگ سممان پانے کے لیے گئے ہیں ہمیں امید ہے انہیں سممان جلدی ملے گا کیا لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہوا پارشل پیمنٹ مطلب پارشل پیمنٹ ہوا ہے اس لیے میں پی پی لکھے جا رہا ہوں ایف بھی نہیں لکھا انہوں نے فل پیمنٹ جو نیم ہے اس کے تحت کاروائی آپ بھی سمجھ سے نیم کیا ہے بھئی سپیکر اگر چاہے گا تو کاروائی ہوگی سپیکر نہیں چاہے گا تو نہیں کاروائی ہوگی لیکن پارٹی کی تصوری تو ہی کاروائی نہیں ابھی تو جنتہ کاروائی کرے گی جب جنتہ کی بیچ میں ہی جائیں گے آپ یہ چاہتے ہوگا ہم آزاد کردیں انہیں آپ لوگ چاہتے ہوگا ہم لوگ آزاد کردیں انہیں جو نیم ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی اور آپ کو بھی نیم کی سیمہ پتا ہے اگر سپیکر چاہیں گے تو کاروائی ہو جائے گی آپ بتاؤ کوئی پارٹی بچی ہوتا ہوں کوئی بیواد نہیں ہوا دیکھیں ایسا ہے کوئی بیواد نہیں ہوا ہم نے کہا کہ سب انتر آتما سے آپ بڑھ دے دی اگر آپ کی انتر آتما بیجے پیو کہتی ہے بیجے پی کو بڑھ دی اگر انتر آتما کہتی ہے سبا کو بڑھ دی اب دوسروں سے پوچھنا پڑھائے گا وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ پریس دوسروں کا سمرسن زیادہ کرتی ہے چیپ ویب نیا بن جائے گا اس کا مطلب کیا نکھالو میں مجھے تو مطلب نہیں سنجھ میں آرہا ہے اگر تین طرف ٹویٹ ہوا ہے ٹویٹ ہمارے لئے بھی ہوا ٹویٹ تو نہیں ہے اب ایکس پہ لکھا ہوگا تو کیا ہو کیا مطلب نکالوں میں آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں گا ابھی آپ نے کہا کہ وہ کانگریس میں جانا چاہتے ہیں اگر کانگریس میں جانا چاہتے ہیں تو اچھی باتیں ہیں